ناؤز باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کریمنل ٹرائل سے متعلق ہے کریمنل ٹرائل جو ہے یہ سی آر پی سی میں دو چپٹرز میں پروائیڈ کیا گیا ہے چپٹر ٹونٹی میں مجسٹریل ٹرائل بیان کیا گیا ہے اور چپٹر ٹونٹی ٹو اے میں ٹرائل بیفور ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کو بیان کیا گیا ہے ان دونوں ٹرائلز میں جہاں جہاں کو فرق آئے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ دونوں ٹرائلز یعنی کہ سیشن ٹرائل اور مجسٹریل ٹرائل جو ہے یہ پیرلل آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان دونوں میں جو مطابقت ہے وہ بھی آپ کے نالج میں آ جائے اور اگر کہیں دونوں میں کو فرق با جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گریمنل ٹرائل کا بقادہ آغاز جو ہے وہ سپلائی آف سٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ چلان جب کورٹ میں آتا ہے تو پھر مجسٹریٹ صاحب نے جس کے پاس سب سے پہلے چلان آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو چلان ہے یہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہے یہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے اگر تو چلان ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہوگا تو اس کو سیشن کورٹ فاور کر دے گا اگر وہ چلان جو ہے ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہوگا تو وہ خود اس کو پروسیڈ کرنا شروع کر دے گا اب ہم یہ تصور کرتی ہیں کہ دونوں عدالتوں میں یعنی کہ مجسٹریٹ کے پاس بھی یہ سیشن کورٹ کے پاس ٹرائل موجود ہے اور اس میں سب سے پہلے جو پروڈکٹیو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو نکولہ تقسیم کرنی ہوتی ہے ان نکولات میں کون سے ڈاکومنٹس آتے ہیں ایک سو کاسٹر کے سٹیٹمنٹس ایک سو چونسٹر کے سٹیٹمنٹس نقشہ جات اور فرداد چاہے وہ ریکووری کی ہوں یا دیگر کسی چیز کی ہوں نہاید آسان الفاظ میں یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے تمام ڈاکومنٹس جو کہ اکیوز کو انکریمنیٹ کرتے ہوں جو کہ اس کو ملزم اس کو مجرم ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوں وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ملزم کو سپلائی کرنا ضروری ہوتے ہیں جب وہ ڈاکومنٹس ملزم کو سپلائی کر دی جاتے ہیں پھر نیکس پیشی جو پڑتی ہے وہ چارج فریمنگ کی پڑتی ہے جس میں کوٹ نے جو ہے وہ چارج فریم کرنا ہوتا ہے جو مجسٹریٹ ہے وہ سیکشن 242 کے تحت چارج فریم کرے گا اور جو سیکشن کوٹ ہے وہ 265D کے تحت چارج فریم کرے گی اب چارج ہے کیا چارج بیسیکلی انویسٹیگیشن کے اندر اکیوز کے حلاف جو بھی مٹیریل کٹھا ہوتا ہے اس سارے کو کنسائز کر کے کوٹ جو ہے وہ ملزم کے سامنے رکھتی ہے کہ آپ نے فلان تاریخ کو فلان بجے فلان ویپن کے ساتھ فلان جگہ کے اوپر فلان فلان بندے کو جو ہے وہ مضروب کیا ہے یا قتل کیا ہے یا جو بھی اس کے حلاف ہوگا وہ بیان کریں اور پھر جس کے بعد جو ہے وہ آپ موقع سے یہ کرتے ہوئے فرار ہو گئی اور وہ جو حدود تھی جہاں پہ یہ جرم سزد ہوا ہے وہ اس کوٹ کی کوگنیزنس میں آتا ہے وہ اس کوٹ کی جوزکشن میں آتا ہے لہذا یہ کوٹ آپ کے حلاف جو ہے چارج فریم کرتی ہے آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں پھر اکیوز جو ہے وہ یا تو اس چارج کو اکسیپٹ کرتا ہے یا اس کو ڈنائے کرتا ہے یہ ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر وہ اس کو اکسیپٹ کرتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی اور اگر وہ اس کو ریفیوز کرتا ہے کہ یہ چارج میرے حلاف درست فریم نہیں ہوا یا میں نے یہ جرم سرزد ہی نہیں کیا یا میں اینو سیٹ ہوں تو پھر جو ہے کیا صورتحال ہوگی چارج فریم کرتے وقت کوٹ کے لیے سبزہ ضروری ہے کہ وہ اکیوز کی پریزنس کو انشور کرے اکیوز کی پریزنس کے بغیر چارج فریم نہیں ہو سکتا جب جیسے ہی اکیوز پیش ہوگا تو چارج فریم ہوگا اب ہم آتے ہیں کہ جب چارج فریم ہوا تو کوٹ نے اس کے سامنے سوال رکھے سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ کیا آپ نے یہ چارج جو ہے ہم نے آپ کے حلاف فریم کیا ہے آپ نے پڑھ لیا ہے سن لیا ہے سمجھ لیا ہے وہ یہ کہہ گا جییس دوسرا چارج دوسرا سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں یا تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں اگر وہ یہ کہے گا نہیں تو پھر ٹرائل آگے فاور ہو جائے گا پھر اس کے بعد آگے پرسٹیکوشن اپنے کیس کو جو ہے ویڈین سے ثابت کرنا ہوگا پھر کیس آگے بڑھ جائے گا اور اگر وہ یہ کہے گا جی میں اس چارج کو تسلیم کرتا ہوں یہ چارج میرے حلاف درست ہے تو پھر اسی وقت کوٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرے گی اس کی سزا کا اب یہاں پہ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جو کوسٹن ہے کہ کیا جب ملزم جو ہے یہ چارج کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کے حلاف کوٹ جو ہے وہ ایزا ڈسکریشن جو ہے وہ اس کو سزا دے گی یا کوٹ جو ہے یہ ڈیوٹی بانڈ ہو گئی سیکشن ٹو فارٹی ٹری سی ار پی سی جو ہے یہ مجسٹیٹ کو ہیتھیار دیتی ہے اور ٹو سکسی فائیو ای جو ہے یہ سیشن کوٹ کو ہیتھیار دیتی ہے میں نے ایک ججمنٹ آپ کے سامنے لکھی ہے نائنٹین انٹی ٹو پی سی ریل جے پیج نائن فائی نائن فور اس ججمنٹ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اکیوز جو ہے یہ کنفیس کر لیتا ہے تسلیم کر لیتا ہے اڈمیشن کر لیتا ہے کہ میرے حلاف جو ایلیگیشن ہیں وہ بالکل درست ہیں تو اس کے باوجود بھی کوٹ جو ہے ڈیوٹی بانڈ نہیں ہے کہ ملزم کو اسی وقت کنوٹ کر دے اب یہ ہم بعد جو ہے یہ ٹو فارٹی کے تحت کر رہے ہیں یعنی کہ مجسٹیٹ صاحب کے بات کر رہے ہیں اب مجسٹیٹ جو ہے یہ دیکھے گا کہ کیا فائل کے اندر اتنا انکریمنٹنگ مٹیریل موجود ہے کہ میں اس مٹیریل کی بنیاد کے پر اور ملزم کی اس بات کے مطلق اس نے اب اس کے حلاف جو اکیوزیشن تو اس کو تسلیم کر دیا کنوٹ کر دیا اگر کوٹ جو ہے اس بات کے اوبر کنوٹس ہو جاتی ہے کہ سفیشنٹ مٹیریل اس کے حلاف مجود ہے تو پھر کوٹ اس کو کنوٹ کر دے گی اور کنوٹ کرنے سے پہلے کوٹ ایک دفعہ اس کو یہ ریلائز کروائے گی کہ دیکھئے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ان اکیوزیشن کو تسلیم کرتا ہوں اس پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے اور اس کے باوجود بھی اگر ملزم یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے سزا ہو جائے کیونکہ یہ میں نے جرم کیا ہے اور اس فائل کے اندر کافی زیادہ انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود ہو جو کہ کیوز کو کنیک کرتا ہو اور کوٹ اس بات سے مطمن ہو تو پھر کوٹ جو ہے اس کو سیکشن ڈو فارٹی تھی کی طرح کنوٹ کر دے گی اب ہم آتے ہیں ٹو سکسٹی فائیو ایک ہی طرف جو کہ سیشن جائج سے ریلیٹڈ ہے اب یہاں پہ دو قسم کے فینس ہو سکتی ہیں ایک تو مائنر فینس ہوتا ہے اور ایک کیپٹل فینس ہوتا ہے کیپٹل فینس میں سزائے موت اور عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اور مائنر فینس میں دو تین چار سال یا پانچ سال کی سزا ہو سکتی ہے اب اس میں اگر تو سیشن کوٹ کے پاس مائنر ٹرائل ہو یعنی کہ ایسا ٹرائل کے جس کی پنشمنٹ مائنر ہو بہت زیادہ نہ ہو تو اس میں تو کوٹ اس کو مائنر سے سزا دیکھے جو ہے فرق کر دیں لیکن اگر کیپٹل چارج کا فینس ہو تو پھر کوٹ اس کو کہے گی کہ دیکھئے آپ نے اس جرم کو تسلیم کر لیا ہے اس سے آپ کو سزائے موت ہو سکتی ہے اس سے آپ کو عمر قید ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی ملزم یہ کہے جی کہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے یہ مجھے کیپٹل ہو سکتی ہے اور پھر بھی وہ یہ کہے جی کہ میں اس جرم کو تسلیم کرتا ہوں تو پھر بھی سیشن کوٹ جو ہے یہ بڑی کانشیس ہوگی اس کے باوجود بھی کوٹ جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کرے گی اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد پھر دیکھے گی کہ کیا جو ایویڈنس اس کے حلاف آئی ہے یہ کلیبوریٹ کرتی ہے اس کے بیان سے میر لی اس کے بیان کی اوپر جو ہے کوٹ اس کو کبھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے گی کوٹ نے پہلے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مطمن کرنا ہوگا کیپٹل سنٹینس دیتے وقت کہ کیا واقعی اس بندے نے یہ جرم سزد کیا ہے کیا کیونکہ قانون یہ ہے کہ ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے اگر ہزار گناہ گار بچتے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے یہ کریمن اللہ کا بیسک پرپس ہے اس لیے کوٹ جو ہے میر ملزم کے جرم کو تسلیم کرنے سے اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے گی کوٹ پھر بھی جو ہے کچھ ایویڈنس کلیکٹ کرے گی اور جب تک کوٹ سیٹسفائیر نہیں ہوتی کہ یہ واقعی اس نے یہ جرم سزد کیا ہے کوٹ اس کو اس کے تسلیم کرنے کے باوجود بھی سزار نہیں دے گی لیکن جیسے ہی کوٹ مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر کوٹ اس کو کیپٹل پنشمنٹ بھی دے سکتی ہے ہم نے یہاں تک جو ہے وہ چارج فریم اور اس کے بعد چارج فریم ہونے کے بعد جو دو صورتی ہر ڈویلپ ہوتی ہیں کہ وہ چارج کو تسلیم کرتا ہے یا رفیوز کرتا ہے یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ کافی بینیفیٹڈ ہوگا اللہ تعالی آپ کو ہم یوں ناصر ہو ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ صورتحار رکھیں گے کہ اگر وہ چارج کو تسلیم نہیں کرتا یا چارج کو تسلیم کر بھی لیتا ہے لیکن کوٹ اس کے جو ہے اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر بعد جو ہے وہ آگے چلی جائے گی اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح ایویڈس جو ہے وہ ساری کٹھی ہوگی اور اس کے بعد کوٹ کس طرح جو ہے وہ کسی اکیوز کو کنوٹ کرے گی یا اس کو اکوٹ کرے گی اللہ تعالی آپ کو ہمیں ناصر ہو موسیقی